نفل نماز نیت سنت کی کریں گے اور آپ نفل نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نیت نفل کی کریں گے جیسے کہ زوہر میں چار رکع سنت ہوتی ہیں سب سے پہلے تو چار رکع سنت کی آپ نیت کریں گے ٹھیک ہے پھر چار رکع فرض ہوتے ہیں پھر اس کے بعد دو رکع سنت ہوتی ہیں تو دو رکع سنت کی نیت ہوگی سنت موقع دا اور پھر اس کے بعد دو رکع نفل ہوتے ہیں تو نفل کی نیت ہوگی سنت اور نفل پڑھنے کا طریقہ سے میں آپ اگر چار رکعت سنت پڑھ رہے ہیں تو وہی سیم طریقہ ہے چار رکعت نفل پڑھ رہے ہیں چار رکعت ویسے نفل ہوتے نہیں ہیں کیونکہ نفل میں افضل یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے نفل پڑھے جائیں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی چار رکعت کی نیت باندھ لیتا ہے نفل کی تب بھی ٹھیک ہے نفل نماز ہو جائے گی لیکن عام طور پر بلکہ افضل بھی یہی ہے اور عام طور پر لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں چار رکعت نفل دو دو رکعت کر کے ہی نفل نماز پڑھی جاتی ہے طریقہ سے میں سب سے پہلے آپ نیت باندھیں گے نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہ پڑھیں گے پھر سور فاتحہ پڑھیں گے سور فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی صورت جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھیں گے پھر اس کے بعد رکو کریں گے سجدہ کریں گے ایک رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے سور فاتحہ پڑھیں گے سور فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت میں لائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دوسری رکعت کمپلیٹ کر لوگے آپ اگر چار رکعت سنت پڑھ رہے ہو تو تیسری رکعت کے لیے اتحیات کے بعد کھڑے ہو جاؤ گے اور اس کے بعد سور فاتحہ پھر کوئی صورت تین رکعت کمپلیٹ ہو جائیں گی چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوگے تو سور فاتحہ پھر کوئی صورت اور اس کے بعد آپ چار رکعت کمپلیٹ کر کے اتیات میں بیٹھو گے سلام پھر کے نماز کمپلیٹ کر لوگے تو سنت میں اور نفل میں کوئی فرق نہیں ہے پڑھنے کا طریقہ سے میں ٹھیک ہے بس فرق اتنا ہے کہ نماز سے پہلے کچھ سنتیں ہوتی ہیں نماز کے بعد کی کچھ سنتیں ہوتی ہیں بعض سنتیں دو رکعت بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ بعض سنتیں چار رکعت بھی پڑھتے ہیں جیسے عشان سے پہلے چار رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں اثر کی نماز سے پہلے چار رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں اور نفل نماز جو ہوتی ہے وہ افضل یہی ہے کہ دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے اور عام طور پر ہم لوگ دو دو رکعت کر کے ہی پڑھتے ہیں نفل نماز دو دو رکعت کر کے ہی ہمیں پڑھنا چاہیے نفل نماز آپ جتنی چاہو اتنی پڑھ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نفل نماز پڑھنے کی نظر بھی مانی جا سکتی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں سو رکعت نفل نماز پڑھوں گی اما لیجی آپ ایکزام میں پاس ہو گئی آپ نے یہ نیت کی تھی کہ اے اللہ اگر میں ایکزام میں پاس ہو گئی تو میں سو رکعت نفل نماز پڑھوں گی تو آپ دو دو رکعت کر کے آپ نفل نماز پڑھ سکتی ہے اور پڑھنے کا طریقہ وہی ہے نیت کریں نیت کرنے کے بعد سبحانہ اللہ سنہ پڑھیں سور فاتح پڑھیں کوئی بھی سورت بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفل نماز میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں کوئی خاص صورت نہیں کسی بھی نماز میں کوئی خاص صورت نہیں پڑھی جاتی ٹھیک ہے نا آپ کو جو صورتیں آ دیں اس میں سے کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر نفل نماز پڑھ رہی ہیں تو جتنے نفل چاہیں اتنے نفل پڑھ سکتی ہیں آپ ٹھیک ہے اور نفل نماز کی نظر بھی مانی جا سکتی ہے اور آپ تحجد میں اگر نفل پڑھ رہی ہیں کیونکہ تحجد کی نماز بھی نفل نماز ہوتی ہے دو دو رکعت کر کے آپ چار رکعت بھی پڑھ سکتی ہیں آٹھ رکعت بھی پڑھ سکتی ہیں چھے بھی پڑھ سکتی ہیں بارہ بھی پڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ دو دو رکعات کر کے پڑھی جاتی ہیں اور ان دونوں رکعات کو آپ کمپلیٹ کیسے کرنا ہے آپ کو سور فاتحہ اور سور فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت کوئی خاص صورت کسی نماز کی نہیں ہے تو یہ نفل نماز پڑھنے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے دو دو رکعات کر کے پڑھنا اور آپ اگر چار رکعات کی نیت باندھ لیں تو نفل نماز چار رکعات بھی ہو جاتی ہے لیکن افضل یہی ہے کہ نفل نماز دو دو رکعات کر کے پڑھی جائے یہ طریقہ ہے نفل نماز پڑھنے کا نفل نماز میں اور سنت نماز میں صرف نیت کا فرق ہے پڑھنے کا کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ فرق ہے کہ سنت نماز چار رکعات بھی پڑھی جا سکتی ہیں لیکن نفل نماز میں افضل یہی ہے کہ وہ دو دو رکعات کر کے ہی پڑھی جائیں اور اس سلسلے میں آپ کے معنی میں کوئی سوال ہو نماز سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنڈ باکس میں کمنڈ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے کمنڈ پر ہی اگلی کلپ نماز سے ریلیٹڈ آپ کو ملیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ